ہوتی ہے چلے خوب چلے اگر یہ انہوں نے تو ہجار وز کی ہمیں یہ رکھ رہے ہیں لیکن بھاگوت کتھا کا یہ ویدھان کیوں ہے کہ سات دن کی ہوگی کبھی سات مہینے کی تو نہیں کھنی تو اتتی کیوں کتھا اس کا ایک کارن ہے اب کتھا سناتے ہیں کہ ایک بار کی بات شری نارد جی ورندہ بنائے ورندہ بنا کر انہوں نے ایک وچیتر درش دیکھا درش یہاں کی سامنے ایک دیوی ہے اور وہ دیوی بڑی اداس ہیں ان کی گود میں دو بھوڑھے لیٹے ہوئے ہیں کئی آدھی سکھیاں ہوا کر رہی ہیں پنکھا کر رہی ہیں نارد جیناس کا یہ کون سی دیوی ہیں بھائی گئے اور کہا آپ کون اور اتنی اداس کیوں ورندہ بن میں رہ کر بھی کہا کہ میں بھکتی مہرانی ہوں میرا نام بھکتی ہے اور اور ایک سمسیہ ہے کیا کہا میں دکشن بھارت میں پیدا ہوئی بھکتی ماتا دکشن بھارت میں ان کا جنم ستھل ہے تبھی آج بھی اور جگہ چاہے کچھ ہو لیکن دکشن بھارت میں اور جگہوں کی عبیکشہ میں زیادہ شرط ڈھالوں ملتے ہیں دیکھوا آپ ایسی سب جھتا آہا آہا میں مہراشر آدھی کرناٹک آدھی کشیتروں میں گئی مہراشر آدھی کشیتروں میں گئی بھکتی ماتا کی وچن ہے تو میرا بڑا سواگت سممان ہوا لیکن گجرات میں میں جیسے ہی آئی تو پاکھنڈیوں کے چکر میں پڑھ کر اور مجھے بہت اداستہ ہوئی میں یہاں پر تو جوان تھی مہراشر آدھی کشیتروں میں لیکن گجرات آدھی کشیتروں میں میں پاکھنڈ کے کارن بوڑی ہو گئی آگے میں جیسے ہی ورندہ بنائی تو یہاں پر آتے ہی میں تو جوان ہو گئی اور میری دو جو پتر ہیں یہ بوڑے ہو گئے جوان ہو گئی مطلب بہت سواگت ستکار یہاں پر بھکتی تو خوب ہے لیکن یہ دو پتروں کا کچھ سممان ہے ہی نہیں یہ دو پتر کون سے یہ ہے جنیان اور ویراغ گیا گیان اسی وہ جنیان کہتے ہیں جنیان اور ویراغ گیا یہ دو ہمارے پتر ہیں اور یہی آج چل رہا ہے ہم سب بھکتی تو خوب کرتے ہیں دیکھا آپ نے ابھی کمب کے میلے میں کتنی بھی ہو اتنے لوگ ہر ہر گنگے ہر ہر گنگے اور سنگا مرسنان کر رہے ہیں جا رہے ہیں کمب کے درشن رند آون میں اتنے لوگ درشن کرنے جا یہ بھکتی ہے لوگوں میں تب ہی جا رہے ہیں بھکتی تو بھئی خوب ہے لیکن جنیان اور ویراغ گیا نہیں ہیں یہ جنیان ویراغ گیا رہی تو بھکتی ہے تو بھکتی ماتا ایسی بھکتی اگر ہم میں ہو کہ ہم کہہ رہے نہیں ہم تو بھکتی کرتے ہوں اور کچھ نہیں جانتے تو یہ بھکتی سویم بھکتی ماتا کو بھی اداس کر دیتی ہے یہ دو جنیان ویراغ گیا ہیں ہمارے جو پتر یہ بھوڑے ہو گئے ہیں میں بڑی اداس ہوں آپ کچھ کرو نارد جی نارد جی نے کہا کہ آپ چنتہ مت کرو آشواسن دیا بھکتی ماتا کو کہ میں آپ کے یہ پتروں کو مورچہ سے دور کروں گا اور واپس جوان بناوں گا اور جیسے ہی نارد جی نے پیارا آشواسن دیا کہ چنتہ مت کرو ہم سب کریں گے تیسے ہی بھکتی ماتا نے بڑی سندرن کی پرارتھنا کری زیادہ آشواسن دے